ستاہ صاحب آگی بات سے میں یاد آیا کہ وہ پلٹیکل سیچویشن کی بات کریں تو پھر تو یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ کرپشن تو پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی کسی اور بارے میں بات کریں لیکن اگر ہم غریب آدمی کی ستاہ صاحب غریب آدمی کی بات کریں دیکھیں ایک کاروباری شخص اگر اس کا کوئی چھوٹا سا کرخانہ ہے وہ ایک چیز آج ایک پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہے اور وہ اس کو مارکٹ میں بیچنے جاتا ہے اور ایک مہینے بعد اس کو بل آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی اپنی جے میں سے وہ جو پانچ روپے کی پرائی کی اس کو دس روپے نہیں پڑھیں گی آگا زبیر صاحب نے غریب آدمی کی بات کی ہے نا غریب آدمی کی یہی غریب آدمی ہوتا ہے یہی عام آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے جنمنلی شریف بندہ کسی بھی انتخابات میں کھڑا کر دو چاہے وہ ایمینے کا الیکشن لڑ رہا ہو چاہے ایمپی اے کا الیکشن لڑ رہا ہو اس کو تین ووٹ نہیں پڑھیں گے یہی غریب آدمی نہیں اس کو ووٹ دے گا چاہے جنمنلی شریف آدمی ہو یہ کس کو ووٹ دے گا یہ نوازشی کو ووٹ دے گا یہ زرداری کو ووٹ دے گا یہ امران خان کو ووٹ دے گا یہ جنمنلی آپ کیسے تھے ہم لوگ خود ریسپونسیبل ہیں اور بلنگ کی کیوں کہ ابھی بات کی ہے تو اس کے لیے بھی میں بتا دوں کہ جو اس کا اور بلنگ ہے نا اس کے والے سے ہم پہلے تو جاتے تھے سیول کورٹ لیکن اب وہ الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے انڈر الیکٹرسیٹی ایکٹ کہ جی اگر آور بلنگ ہوئی ہے تو آپ اسی کے پاس جائیں گے وہ بھی انہی کا ایک نمائندہ جانا وہاں پہ دیکھیں دنوں میں ہو جاتا ہے اگر کسی کا بہت ہی آور بلنگ کا جہاں تک بات ہے دیز کی لاؤ کے to best of my knowledge لاؤ نے کوئی اس کے لیے دیز مقرر نہیں کیا ہوئے کہ اتنے دنوں میں کر دیں یہی تو کمزوری ہے یہ مسئلہ ہے سسٹم بھی انوائٹ کرتا ہے اور سسٹم کی کمزوریاں بھی بلکل گومنٹ کی کمزوریاں اور دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہمارے خان صاحب بیٹھے میں بڑے ہیں ہم سے ایج اور تجربہ بہت زیادہ ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے ای پی پیز کیسز میں بلکل پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہوئی اور میں جانتا ہوں اس وفیسر کو جس نے اس کیس کی انکواری کی اور جب وہ انکواری ایف آئی اے کی ہوئی تو فارمر جو پرائیم نیسٹر تھے میں کسی کا نام نہیں لیتا میں تو لائیز کو ریپیزنٹ کرتا ہوں تو کسی بھی جماعت کا کوئی بھی تھا تو پرائیم نیسٹر صاحب کو جو اس وقت کے پرائیم نیسٹر تھے ان کو انکواری جو ہے وہ پوٹ کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ انکواری آپ کو پوٹ کی گئی ہے اس لیے کہ اس میں جو اکیوز ہیں اس میں سر ٹریلینز کی کرپشن تھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا جی چونکہ اس میں جو اکیوز ہیں آپ کی کیابنٹ میں تین وفاقی وزراء ہیں تو ودر ویز ہم ایف آئی آرداج کر دیتے تو آپ اس میں ہمیں دیں وہ پرمیشن دیں تو پرائیم نیسٹر صاحب نے جو تینوں وزراء تھے ان کو انکواری رپورٹ ربٹ کی اور ان کو کہا کہ یہ آپ کے خلاف چارجز ہیں بٹی صاحب آپ پرائیم نیسٹر کا بھی نام لے سکتے ہیں ان تین وزراء کا بھی نام لے سکتے ہیں میں سر عرض یہ ہے میں بڑے مطاعت انداز میں گفت ہوئے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بار کے اندر سر پولیٹیکل انٹرونسن بہت زیادہ بلکل بلکل اور ہم تمام پولیٹیکل فورسز کا جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور جمہوری قوتیں ہیں ان کا اترام کرتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ چونکہ سپریم ہے پارلیمان تو ہم آپ کا اترام کرتے ہیں ہم آپ کی پھر بھی عزت جو ہے اس کو کسی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پی رہے اور آپ راہی راست لیں گے تو ساری قوم آپ کے پیچھے جو آئے گی تو اس لیے میں تھوڑا سا ایک مطاعت انداز میں گفت ہو کر رہا ہوں کئی لوگوں کی کسی کو سیلف انجری نہ ہو کہ میرے لیڈر کا یا میرے لیڈر کا نام لے دیا بارال اینی ہاؤ اور جب ان کو وہ رپورٹ ربٹ کی گئی تو وہ ڈاکومنٹ میرے پاس سار موجود ہے بڑا ٹیکنیکل ڈاکومنٹ اور وری وری امپورٹن بڑی محنت کے ساتھ اس انویسٹیگیٹنگ افیسر نے اس بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اس افیسر کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے فیڈل ایجنسی میں وہ ایف ای ای میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی بلکل انہوں نے دنائے نہیں کیا سر انہوں نے دی représentی اور انہوں نے کہا جی بلکل ہم نے کرپشن کی ہے آپ ہمارے خلاف ای 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 راوج نہ کریں آپ جو ہے ہم جتنا یہ کرپشن کے چارجز ہیں ڈلین ای آف روپیز ہیں جو ہم قومی خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں تو آج تک وہ نہ ای 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 راوج ہوئی ہے سر اس کے بعد اس کے بعد یہ تیسرا پرائیم نسٹر ہے اس کے بعد تیسرا پرائیم نسٹر ہے نہ ای 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 راوج ہوئی ہے نہ سر قومی خزانے میں پیسے جمع ہوئے ہیں نہ ان فیڈل وزراء کو اٹھایا گیا اگر سب بڑے لیول پر آپ میٹر کی کبھی ایکسین کی کبھی آپ بجلی کے بل کی بات کریں کبھی آپ کسی تھاندار کی بات کبھی پٹواری کی بات ہو رہی ہے جب سر یہ میں شیخ سادی کی ایک حقایت فارسی میں وہ ہے اس کا میں اردو ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا جی اگر حاکم کسی عوام کے باغ سے ایک سیب جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر لے لے اور کھا لے تو اس کے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں سیب کے درخت جو ہیں وہ جڑ سے اکھار دیں گے پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ جو ہے کسی شکار کے دوران اس کو نمک کی ضرورت پیڑتی ہے اور وہ ایک نمک بغیر پیسے کے کسی سے لے لیتا ہے تو اس کی عوام جو ہے ہزاروں مرگ جو ہیں وہ سیخ پہ چڑھا دیں گے یہ اس کا اس کے پیچھے جو وزنم ہے وہ یہ ہے کہ اگر سر اوپر سے کرپشن کے ایلیمنٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا آپ کے ساتھ والے ممالکی میں مثالیں دینا چاہوں گا آپ کے ساتھ والے ملک میں انڈیا میں انہہ ہزارے نے ایک تحریک چلا ہے یہ کام شخص اور پوری قوم سر ڈیڈی بلین کی قوم جو ان کے اس کے پیچھے کھڑی ہوئے اور الٹی میٹلی ان کو کرپشن کے لاز کے اندر ترامیم کرنی پڑی اور بڑے سخت قوانین بنائے آج دیکھیں انڈیا کدھر آپ کے ترقی میں کہاں پہنچ گئے ایک اور ایک اور ایک منٹ باری let me complete سر آپ کے ساتھ والے ملک میں ایران میں آپ دیکھیں سر وہاں جو ہے zero crime ہے سر even China میں ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں zero crime ہے سر وہاں پوچھا گیا میں نے پوچھا کس سے کہ یہ یہاں zero crime کیا ہے کیوں ہے تو نے نے کہا جی سب کو پتا ہے پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا جو بنیادی بات ہے یہاں corruption نہیں ہے نمبر ٹو سب کو پتا ہے کہ قانون کی عملداری ہونی ہے سزا ہونی ہے بالکل تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا واضح ہے کہ کسی کی سفارش نہیں مانے جائے گی اسی لیے یہاں zero crime ہے بالکل آپ کے ساتھ والے ملک میں چائنہ نے چائنہ آپ کے ساتھ ازاد ہوا آپ ہر روز ہم مثالیں دیتے ہیں ایسے ممالک کی آپ کے ساتھ ملیشیا میں سر بہت کام crime جپان میں سر zero crime ہے اور دیکھیں سزائیں سب سے زیادہ جو سخت سزائیں ہیں وہ پوری دنیا میں corruption کے اوپر ہیں ہمارے یہاں جو ہے fraud جو ہے میرے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 1860 کی جو ہمارا پاکستان penal code ہے جس کے اندر fraud کو define کیا گیا وہ 420 سر section آج بھی وہ بیلیبل ہے آپ بلینز کا کسی کے ساتھ fraud کریں اور وہ آپ کا جو جرم ہے وہ بیلیبل ہے یہ ساری کی ساری ساری رسپانسیبیلٹی جو ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں سب سے بڑی رسپانسیبیلٹی اس ملک میں پارلیمان کے اوپر ہے اور پارلیمان کے بعد جو ہے یہاں پر ایک سوال ملکوں کے فرانے میں zero crime ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا گلگت پلتستان وہاں بھی تقریباً zero پر crime ہے تو گلگت پلتستان میں ایسا کیوں ہوا آج اچھلے ہم پلٹیکل چیزوں کے حوالے سے میں ایک سوال میں بڑی صاحب سے کرنا چاہوں گا بڑی صاحب یہ بتائے گا کہ کیونکہ وہ کلا جو ہیں وہ اس معاشرے کا ایک بہترین اور طاقتور حصہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام عوام سمجھتی ہے کیونکہ دیکھیں جہاں پر عوام بے بس ہوتی ہے وہاں پر وہ کسی ایسے ایسی تنظیم یا ایسے ادارے یا ایسے گروہ کی طرف دیکھتی ہے جو کہ جس کی آواز سنی جا سکے جس کی آواز مکننہ قانون بنانے والے ادارے پارلیمان جوڈشری یہ سب سنیں تو وکیلوں کو لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی تحریک چلاتے ہیں یا کسی چیز کے لیے زور ڈالتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ جو کرپشن ہے اور سپیشلی جو اوور ویلنگ کا معاملات ہیں بار کاؤنسل کس حد تک لاحمل بنا رہی ہے کہ اس کو لیجلیچر کو مجبور کیا جائے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف تھی جائے آگر صاحب دیکھیں بار جو ہے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ رول آف لاغ کی ہمیشہ بات کی ہے بار میں میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں اس طبقے کا نمائندہ ہوں یا اس طبقے کا حصہ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں نائنٹین فارٹی سیون سے لے کر آج کے دن تک دوزار ساتھ والی تحریک کا مجھنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت یونیک تحریک چلائی گئی پاکستان کے اندر جس کو پوری دنیا کے جتنی لیگل فرٹینٹی تھی اور جتنے ذریع شعور لوگ تھے انہوں نے اس کو اکنالج کیا کہ آپ نے ایک زبردست جو ہے جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کے آپ نے ایک زبردست تحریک کو لیڈ کیا اور اس تحریک کے نتیجے میں آپ نے ایک بڑی زبردست قسم کی کوشش کی کہ اس ملک میں ازاد عدلیہ ہو اس ملک میں جمہوری قوتیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں اس ملک میں جو ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ہونے چاہیے اس ملک میں رول آف لاؤ ہونا چاہیے اس ملک میں کانسٹیوشن کی سپریمیسی ہونی چاہیے لیکن انفارچنیٹلی جس تحریک میں ہمارے ایک سو تین سے زیادہ وقلہ کو کراچی کے اندر شہید کر دیا گیا سینتی سے زیادہ پٹرول مموں سے سائی وال کے اندر جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا اس جو ہے اتنی بڑی کرمانیوں اور تین سالہ ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں آنے والی عدلیہ نے بڑا ہمیں ڈیسپوائنٹ کیا بڑا مایوس کیا ہمیں عدلیہ نے کہ جو جس رول آف لاؤ کا ہم خواب دیکھ رہے تھے انفارچنیٹلی وہ زندہ تعبیر نہ ہو سکا شرمیندہ تعبیر نہ ہو سکا اسی طرح سے جمہوری قوتوں سے ہماری ڈیمانڈ تھی اور خواہش تھی کہ اب جو جمہوریت آئے گی وہ بڑی ایک رفائنڈ قسم کی جمہوریت آئے گی انفارچنیٹلی وہ بھی نہیں ہو سکا دلکل اور اسی طرح سے سوسائیٹی کے جو دیگر طبقات ہیں دیکھیں صرف وکلا جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ایک سوسائیٹی کو سسٹم کو بیلس کرنے کے لیے اور وہ ایک ری اف غوب سمجھا جاتا ہے جیسا کہ آج بھی سوسائیٹی کے اندر بات کی جاتی ہے ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ وکلا کب نکلیں گے آپ وکلا کب نکلیں گے آپ نکلیں گے تو جمہوری قوتوں کو جو ہیں ان کو کچھ سپیس ملے گی وہ آپ کے ساتھ نکلیں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ میڈیا کا گلہ گھونڈ دیا گیا ایک جو انڈیپینڈنٹ جیرنلیزم تھی اس کو ختم کیا گیا اور جمہوری قوتوں کو بھی دیوار کے ساتھ لگا گیا پارلیمان کو کمپرومائز کیا گیا آج عدلیہ جو ہے جس طرح کے ڈیسیئیں لے رہی ہے اور جس طرح کی چیزیں کر رہی ہے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری وہ قربانیاں جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ضرور ہیں سنیری حروف میں لکھی جا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قربانیاں کسی طور پر رائے گاں جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں جس سے بڑی دسپوائیٹ میڈ ہے وہ تسلسل کا نام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو جو ہے وہ اپنے علم بلند رکھنے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے صدقے جو حق ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بے شک اس کی تعداد اور طاقت بہت کام ہوتی ہے لیکن ہمیشہ علم اسی کا بلند ہوتا ہے حسینیت سر پوری دنیا میں بہت کام تھی لیکن آج بھی اس کی طاقت ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں بلند ہوگا آج بھی ہم رول آف لاؤگ کی بات کرتے ہیں آج بھی ہم انڈیپینڈنس آف جوریشری کی بات کرتے ہیں آج بھی ہم جمہوری کو وہ تو نے جو کچھ بھی کیا پارلیمان جو کچھ بھی کر رہی ہے اس قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اس کے باوجود ہم ہمیں امید ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایک کامپریینسیو لیسلیشن آنی چاہیے کانون کی عملداری ہونی چاہیے اس ملک میں رول آف لاؤ اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کی عملداری ہونی چاہیے ہر کسی کو جو ہے وہ ایک اس کا جو بنیادی حق ہے اس کو محروم نہیں کیا جانا چاہیے آپ کو بھی جو ہے میڈیا پر بیٹھے بے کالز نہیں آنی چاہیے کہ یہ بات کریں اور یہ بات نہ کریں آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیرلیزم جو ہے وہ کر سکیں چونکہ یہ کانونسٹویشن کے اندر آپ کا ایک بنیادی رائٹ ہے اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وقلہ کی ایک رسپانسیبیلٹی ہے دیکھیں یہ کام جو ہے یہ نہ کسی ڈاکٹر نے کرنا ہے نہ اس کی ذمہ داری ہے نہ کسی انجینئر نے کرنا ہے نہ اس کی ذمہ داری ہے یہ پروفیشنل وقلہ کا کام اس لیے ہے کہ ہم رول آف لاؤ کے چونکہ ریلیمنٹ ہے ہم سے ہم اس سسٹم کے لیے یہ جو بھی ہے اگر میں نے اور آپ نے کالا کوٹ پہنا ہے تو سوسائٹی کے ساتھ ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم رول آف لاؤ کے لیے کام کریں گے سمجھاؤں گی کہ